اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب ناظرین منظر بدل رہا ہے ملاقاتوں کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں ایک بہت بڑی ملاقات کا انکشاف ہوا ہے اور وہ ملاقات بتائی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے درمیان ہوئی ہے اور ایک بڑی امپورٹن شخصیت جو آج کار ملاقاتیں کر رہی ہے ان کے ساتھ ہوئی ہے یہ ملاقات کہاں پہ ہوئی ہے اس کی ڈیٹیلز بتا رہے ہیں آپ کو کچھ نئی چیزیں سامنے آئیے ایک ملاقات ہوئی تھی عارف الوی صاحب کے ساتھ محم لیکن اب ناظرین انکشاف ہوئے کہ علی دورانی صاحب کی عارف الوی صاحب سے اب تک چار ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور اس کے بعد علی دورانی صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے اچھا ایک ملاقات عمران خان صاحب کی جو ٹیم تھی جن کو مذاکرات کے لیے انہوں نے نومینیٹ کیا تھا وہ ٹیم تو ظاہر ہے پھر ٹوٹ گئی تھی لیکن ایک نئی ٹیم بنی ابھی چار ممبر کی جو ٹیم تھی اس کا اعلامیہ بھی جاری ہوا تھا تحریک انصاف کے چار م جو تھے ان کی ملاقات ہوئی علی دورانی صاحب کے ساتھ اس کے بعد علی دورانی صاحب کی مبینہ طور پہ ایک ملاقات ہوئی ہے اٹک جیل کے اندر عمران خان کے ساتھ اور اس ملاقات پہ عمران خان کو کچھ آپشنز دیے گئے ہیں اس کی ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں اس کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ قاضی فائی جیسا صاحب کی عدالت سے ایک اور سرپرائز آیا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ اور بڑا ہی خوفناک ہے لیکن پہلے پیپرس پارٹی کے اس سرنڈر کے او کوشش کی کہ وہ انقلابی ہیں انہوں نے تین چار باتیں کی ایک انہوں نے کہا کہ جو آرمی ایکٹ ہے اور افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے یہ ایک بنا ہی نہیں تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ الیکشنز وقت پہ نہ کروائے گئے تو ہم پورے گلی محلوں کے اندر پھیل جائیں گے لیکن اب اس پیپرس پارٹی نے تاریخ کا شرمناک سرنڈر کیا ہے اور وہ پرانی تنخواہ کے اوپر کام کرنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں اور ان کو غالباً یا تو بتایا گیا کہ تمہاری فائلیں کھل رہی ہیں یا ان آیا گیا کہ سن کے اندر تمہارے اوپر بڑا سخت ہاتھ ڈالا جائے گا تو وہ واپس آگئے ہیں وہ سارا انقلاب جو ہے وہ نکل گیا ہے وہ بھاگ گیا ہے انقلاب اور اب پیپرس پارٹی اپنی اوقات میں آگئی ہے اس کے بعد اب بات کرتے ہیں جو امپورٹنٹ ایشو ہے اس وقت کا جو سب سے بڑا اہم ایشو ہے عمران خان صاحب کا جیل سے باہر آنا ہے عمران خان صاحب کا مذاکرات کرنا یا تحریک انصاف کا ایک پارٹی کی حصیت سے الیکشن لڑنا ناظرین ذرائ یہ بتا رہے ہیں کہ محمد علی دورانی کی جو ملاقاتیں ان کے آؤٹپٹ آنا شروع ہو گئے ایک ملاقات جو ان کی لاسٹ ہوئی تھی عارف الوی صاحب کے ساتھ غالباً تین گھنٹے یہ ملاقات جاری رہی اور اس کے بعد جو ان کی ایک کانفیڈنس بیلڈنگ میئرز تھے تین چار پوائنٹ تھے جس میں فوج کیو پر بات نہیں ہو سکتی جمہوریت کیو پر کمپرومائز نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشنز ہیں یا جو عدالتیں ان کے وقار کیو پر تو اس لیے اب وہ ملاقاتیں تھوڑا مہچور ہوئیں اس کے بعد عارف الوی صاحب کے ساتھ جو طویل تریم ملاقات ہوئی اس کے کچھ دیر بعد اس کے کچھ گھنٹوں بعد ایک اور ملاقات ہوئی علی دورانی صاحب کی محمد علی دورانی صاحب کی اور یہ ملاقات ہوتی ہے سوابی میں اب اس کے حوالے سے پہلے ڈیٹیلز بڑی مختصر تھی کہ حسد کیسر صاحب کی سربراہی میں یہ ملاقات ہوئی یہ اتنا ہی علامی آیا تھا لیکن اب جو اس چیز کو کنفرم کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ملاق ملاقات ہوئی ہے علی دورانی صاحب کی طریقہ انصاف کے چار لوگوں کے ساتھ اس میں یہ ملاقات ہوئی ہے اسد کیسر کے گھر میں سوابی کے اندر اور اس میں چار لوگ تھے دو عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے اس سے وابستہ لوگ تھے اور دو لوگ اس میں خود اسد کیسر صاحب اور اس کے علاوہ رہوف حسن صاحب تھے جو طریقہ انصاف کے آج کل سیکرٹری اطلاعات ہیں جو علامیہ بناتے ہیں آپ سنتے ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے پڑتے ہوں گے بڑا کیچی سا وہ علامی ہوتا ہے ب نفضوں کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ وہ بھی اس ملاقات کا حصہ تھے اس ملاقات کے بعد اب جو ایک نئی خبر سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ عمران خان صاحب کی ڈائریکٹ ملاقات ہوئی ہے علی دورانی صاحب سے کچھ افعائیں یہ بھی چل دی تھی کہ عارف الوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے لیکن اس کو ابھی تک کسی سورس نے کنفرم نہیں کیا تاہم بڑے کریڈبل ذرائع اس بات کی تزدیک کر رہے ہیں کہ خود علی دورانی صاحب کی بھی ملاقات کروائی گئی ہے اچھا یہ بات جب شروع میں میں نے سنی تو ہمارے ایک بڑے زبردست دوست ہیں انہوں نے اس کو ریپورٹ کیا تو اس کے بعد میں نے اس کی اوپر سوچا کہ کیا یہ ممکن ہے اس کی دو اس کی اوپر اپروچز ہیں یہ ممکن بھی ہے اور یہ ممکن نہیں بھی ہے اگر یہ ممکن کیسے ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملاقات ہوئی گئی اور جو آپشنز دیئے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس لیے ممکن ہے ناظرین کہ اگر علی محمد دورانی کسی انیشیٹیف کی اوپر کام کر رہے ہیں کسی پروجیکٹ کی او وہ خود سے نہیں کر رہے ہوں گے ان کو کوئی اختیار دیا گیا ہوگا تو پھر ان کو اگر اختیار دیا گیا تو ان کو پھر ان ملاقاتوں کو فروٹ فل بنانے کے لیے ان کو باوانی بنانے کے لیے ان کو فیسلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہوگا سسٹم کی طرف سے اداروں کی طرف سے تو یہ ایک اس کا بڑا پازیٹیف پیلو ہے اس سے تو میک سنس کہ ہاں ملاقات ہوئی ہوگی اور ان کو فیسلیٹیٹ کروایا گیا ہوگا اٹک جیل کے اندر اور یہ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ممکن ہے چونکہ عمران خان صاحب اس سے پہلے اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں کہ جو درمیان میں لوگ تھے ان کی وجہ سے معاملہ بہت خراب ہوا وہ ادھر جا کر کوئی بات کرتا تھا ادھر عمران خان صاحب کو آ کر کوئی اور پٹی پڑھائی جاتی تھی تو جو نفرتیں یا جو تفریق تھی یا جو خلیج تھی وہ بجائے کم ہونے کے وہ بڑھتی چلی گئی تو اس لیے شاید اس ضرورت کو محسوس کیا ہو کہ اب براہ راست عمران خان سے بات کی جائے اور اس ملاقات کے بعد جو دو آپشنز ڈسکس ہو رہے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں ناظرین اس میں ایک آپشن یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے ان سے آفر ان سے ڈیل لی جا رہی ہے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں اور آپ خاموش ہو جائیں اس صورت میں پاکستان طریقہ انصاف ایک پوری آدانہ حصیت میں الیکشن لڑنے کے قابل ہوگی الیکشن لڑ سکتی ہے یہ آپشن دیا جا رہا ہے اگر یہ نہیں ممکن ظاہرہ آپشن دو ہی ہوتے ہیں اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر آپ اندر رہیں اس کے لیے آپ تیار ہو جائ ہیں اور اس کی پھر کاس یہ بھی ہو سکتی ہے طریقہ انصاف کے ساتھ یہ سلسلہ یہ بھی چلتا رہے اب یہ کس سرطہ کہ عمران خان اس کو قبول کرتے ہیں جو لوگ ہم لوگ جانتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان اس ایسی کسی بھی آفر کو قبول کریں گے یا وہ کسی ڈیل کے ذریعے ملک سے باہر جانے کے لیے رضا مند ہوں گے یا تیار ہوں گے مجھے یہ چیز لگتی نہیں ہے باقی جو عمران خان صاحب کو بہتر لگے گا جو طریقہ انصاف کی جو کور کامی ایٹی ہے ان کو ان کے کارکنوں کے حوالے سے بہتر لگے گا جی ہے جس وقت کا جو کرائیسز ہے اس سے اگر نکلنا ہے تو اس کے لیے ان کو کیا ایک میں تملی اختیار کرنی ہے لیکن فیل وقت عمران خان نے یہ چیز ثابت کی ہے جیل کے اندر رہ کے کہ عمران خان اس وقت تک ناقابل تسخیر ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے اس نے کوئی ڈیل نہیں مانگی اس نے کوئی آفر نہیں کی اس نے کوئی آفر نہیں دی اس سے آفر لی جاری ہے اس سے بات چیت کی جاری ہے اس کے سامنے آفشنز رکھے جارے ہیں اس اس کے سامنے کوئی پیشکش اس کو کی جاری ہے کہ آپ اس میں سے کوئی ایک آفشن کو چوز کریں آگے کیا ہوتا ہے یہ اب ظاہر ہے مزید خبریں مہچور ہوں گی مزید کوئی ڈائلاغ ہوگا اس کے اوپر مزید کوئی پیشرفت ہوگی تو مزید چیزیں سامنے آئیں گے فیل وقت یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور اسی طرف چیزیں جاری ہیں اب بات کر لیتے ہیں سپریم جوڈیشل کانسل کے حوالے سے خبر آئی کہ یہ خبر بیسے آج کی نہیں ہے اس کی میں وضاعت کر دوں یہ خبر جب فل کورٹ ہوا تھا اس دن کی ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ کے کچھ جیزز کی اوپر ریفرنسز کی بات چیز چل رہی تھی شکایتیں تھیں مختلف لوگوں کی طرف سے تو اس میں جو سپریم کورٹ کے جو اس وقت سینئر ترین جیزز کے بعد وہ سردار تارک محسود صاحب ہیں تو ان کے پاس وہ اپینین کے لیے کچھ ریفرنسز بھیجے گئے تھے اجازو لیسن کا بھی معاملہ تھا تو اس پہ انہوں نے مزاہر علی اکبر نکوی صاحب کا بھی تھا جس کی اوپر ابھی تک ان کی اوپینین نہیں آئی تہاں مجازو لیسن صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ان کی جو شکایات تھی مس کنڈکٹ کے حوالے سے اور جسیز عمر عطا بنیال صاحب کی ان کو انہوں نے بے بنیاد قرار دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کے دونوں جزیز کے خلاف شکایات عام شیری نے دائر کی تھی جس پر جسیز تارک محسود نے دونوں کو کانونی اس کے اوپر اپنی انہوں نے اوپینین لی تو یہ آج کی بات نہیں ہے یہ اس دن کی بات ہے جب فل کورٹ تھا اور اس میں ہم موجود تھے ہمارے کچھ دوستوں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک ریفرنس کے پر مزائلی علی اکبر نقوی صاحب کے پر انہوں نے کہا تھا کہ بہت بہتر ہوگا تہم اجازہ لیسن صاحب چونکہ ان کا اس لیے بہت اہم ہے کہ انہوں نے اگلا چیف بننا ہے اجازہ دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ